سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز کے ساتھ ایک سانس کی آواز کہلیں یا ہے کی آواز کہلیں وہ ساتھ میں تلاوت کرتے ہوئے نکل رہی ہوتی ہے یہ جب ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو آواز ہے اس کے ساتھ سانس بھی باہر نکل رہی ہو اور اس میں یہ ہم ایکزمپل لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کبھی کبھی لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا وہ اس طرح ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر تو یہ جو تبارک اللہ بیدیہ ہے یہ تبارک اللہ بیدیہ اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں ہے کی آواز یا سانس کی آواز آپ کہلیں جو تبارک اللہ بیدیہ میں نکل رہی ہے یہ نہیں نکلنی چاہیے آپ کی آواز پڑھتے وقت بلکل جو ہے صاف اور کرسپ ہونی چاہیے کلین ہونی چاہیے تاکہ تجوید کے جو قواعد ہیں وہ اس میں سارے جو ہیں وہ بحال رہیں تو آپ کو جو پڑھنا چاہیے وہ اس کے بغیر ہو کے آپ اس طرح پڑھیں تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اس میں آواز جو ہے آپ کی بلکل جو ہے ایک تجوید اور ترتیل کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی آواز جو ہے وہ ادا ہوگی تو اس طریقے سے جو ہے آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے اس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے کہ اس چیز کا خیال کر کے اب اس میں ٹپ یہ ہے اگر کسی کی یہ عادت ہے کہ اس کی آواز باہر نکلتی ہے تو وہ پڑھتے وقت سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ پڑھتے وقت اس چیز کو تھوڑا سا خیال رکھیں اس چیز کو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں اس چیز پہ تھوڑا سا اپنا دماغ لگائے پڑھتے وقت کہ اس کی آواز جو نکل رہی ہے کیا اس میں جو ہے اس طرح کی ہے کی یا سانس کی آواز کی آمیزش ہے کیا وہ شامل ہو رہی ہے اس کی آواز میں کیا اس کی آواز میں اس طرح کی کوئی ساتھ نکل رہی ہے اگر نکل رہی ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے کم سے کم کرنے ہی کوشش کرے انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں پریکٹس کرنے سے اس میں تھوڑی کوشش کرنے سے آواز جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گی اور قوائد جتنے بھی ہے تجوید کے ان کا خیال رکھتے ہوئے ادا ہوگی انشاءاللہ تو آپ اس پہ یہ تھوڑی سے پریکٹس کریں جن حضرات کی یہ عادت ہے انشاءاللہ آپ کی آواز آپ خود نوٹ کریں گے کہ بہتر سے بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اگلی بار ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ٹپ کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ